گندم کی روٹی روٹی کھائیں نہ کھائیں روٹی سے وزن کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بہت زیادہ کنفیوزنز اور جب آپ گوگل یوٹیوب سے لکھتے ہو تو وہاں آتا ہے جو یہ روٹی استعمال کریں روٹی سے وزن کم کریں مطلب ایک ڈائیٹ ایسی بھی ہے جس سے برگر کھانے سے بھی لوگوں کا وزن کم ہوتا ہے آئس کریم کھانے سے بھی لوگوں کا وزن جو ہے وہ ماشاءاللہ کم ہوتا ہے تو ہر ایک کھانے کو ہم نے ملا دیا ہوئے وزن کے ساتھ تو یہ سب سے بڑا ایک جو پرابلم ہے دوسرا آتی ویڈیو میں گندم کے بارے میں ویٹ ہمارے ہاں روٹی کھائی جاتے ہیں صدیوں سے کھا رہے ہیں لوگ اور پہلی دفعہ نہیں کھا رہے تو ہمیں آج خیال آیا ہے کہ روٹی کے اندر نہ الرجی ہو جاتی ہے روٹی چھوڑ دیں ایسا بات نہیں پہلی بات پرابلمز کیا ہیں بہت زیادہ لوگوں کے کنفیوزن سوالات آتی ہیں روٹی کو لے کے ڈائیٹ میں کیوں چھوڑنی چاہیے نہیں چھوڑنی چاہیے کیا معاملات ہیں کنفیوزن پہ کنفیوزن بھڑتی رہتی ایک لیئر دوسری لیئر انسان کے تیار سب کچھ کھاؤ ایک دفعہ کہتا ہے مٹی پاؤ پہلے جب دس لوگوں کو سن لیتا ہے ویڈیو پھر کہتا ہے مٹی پاؤ تو جو مرضی کھاؤ کچھ لوگ کہتے ہیں یا چھوڑی دو ڈر گئے تو میری ویڈیو کا مقصد آپ کو ایک بیسک اویرنس لینا سمپلسٹک طریقے سے بڑے ایسن اور سمپل طریقے سے آپ کو تھوڑی چیزیں سمجھانا کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو کیسے آپ نے کسی کی ویڈیو کو سے کونسی بات نہیں لینی کم لینی ہے کیسے لینی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بات کروں گا دیکھیں جب کوئی بھول رہا ہوتا ہے نا کسی کے حوالے سے تو یہ دیکھا کریں کہ اس کے میں ایکزمپل آپ کو ایسے بتاتا ہوں جب یہ کہا جاتا کہ شوگر is bad ٹھیک ہے لیکن کن کے لیے اب کونسی شوگر پروسس شوگر یا نیچرل شوگر شوگر تو فروٹس میں بھی ہوتی ہے شوگر تو چینی بھی ہوتی ہے شوگر تو کولڈرنگ کے اندر بھی ہوتی ہے تو لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شوگر بھی پیتے ہیں کھاتے ہیں وائٹ چینی بھی کھاتے ہیں پیپسیاں کوگوی پیتے ہیں برگر بھی کھاتے ہیں لیکن موٹے نہیں ہوتے ان کو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے اب وہ ان پہ جا کے ساری تھوڑی فیل ہو جائے گی شوگر is bad جن کو ڈائیبیٹیز ہے جن کا ویڈ زیادہ ہے جن کی ہیلتھ خراب ہے اور بہت زیادہ ایک عرصے تک آپ کھاتے ہیں ہاں لیکن ایک شوگر جو کہ انپروسسٹ ہو اگین جو کہ شوگری فروٹ سے آ رہی ہو کابو ہائیڈیٹ سے آ رہی ہو ہیلتی نیچر کھلتی کھانوں سے آ رہی ہو وہ آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں کرتی اگر آپ ڈیلی ایک بیلنس طریقے سے کھاتے ہو وہ سارے زندگی آپ کو مسئلہ نہیں کرے گی سو اس کو کہتے ہیں کلی علم اور جزوی علم مطلب کچھ چیزوں کا پورا علم نہ ہونا کیسے کیا پھول کی پتی ہیں جب بکھیر دیتے ہو ایک پتی کو پکڑ کے پھول کی جو پتی کو پکڑ کے اب یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ پھول ہے پھول تب بنے گا جب سب پتیاں ایک پورے فارم میں لگی ہوں گی سجی ہوں گی اس کو کہتے ہیں پھول اب وہ آرٹیفیشل ہے یا نیچرل ہے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے سو صرف ایک پتی کا علم ہو جانا آپ کو ایک پھول کی علم سے محروم کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں چھوٹی چیز کا علم ہونا یہ جو یوٹیوب آپ جو ہیلتھ فٹنس کی ویڈیوز پڑھتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کو یہ جزوی علم دیا جاتا ہے چھوٹا علم دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کلیریٹی نہیں آتی اور کنفیوزن بھڑ جاتی ہے انسان کے ذہن میں سوالات ہوتے کیونکہ ان کی فانڈیشن نہیں ہوتی تو یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے ہیلتھ فٹنس انڈسٹری اتنی کنفیوز کر دی گئی ہے ہو رہی ہے اور آگے بھی ہو جائے گی کہ میں نے جتنی بھی پیچر پوست کرتا ہوں ویٹ لاؤس کے حوالے سے اپنی ڈیلی کھانے پینے کے بھی اس پر کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ یہ ویٹ لاؤس کے لیے ہے اور نہیں میں کہتا ہوں کہ میں وزن کم کر رہا ہوں تو اب بھی یہ کھائیں ایک ہیلتھ کے جو بینیفٹ ہے کھانے کے اس کو میرا کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پرموڈ کرنوں اور سمپلسٹی کو بہت زیادہ اس کے اندر میں ایسی چیزیں نائے ڈپ کرنوں سو روٹی کے حوالے سے پہلے آپ بات کریں گے سوالات روٹی ویرزن کم کرتی ہے وزن بڑھاتی ہے گلوٹن الرجی ہے کریمینگز ہے کتنی کھانی چاہیے ویٹ لاؤس میں اس کا کیا رول ہوتا ہے جو کہ آپ کا سب سے بنیادی سوالات ہے اور الرجی یا ویٹ الرجی یا گلوٹن الرجی کیا ہوتا ہے میں اس کو تھوڑا سا کوئک کروں گا اور اینڈ پہ کچھ معاملات کی طرف آئیں کہ تھوڑے سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ قدرت نے اللہ تعالیٰ نے منرلز رکھے ہیں کچھ کھانوں کے اندر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے تین چار مختلف طرح سے پیدا کیا ہے زمین سے بھی اگایا ہے اس کا یہ بھی ذکر آتا ہے زمین سے انسان کو نکالا تو انسان کی جو باڈی ہے وہ زمین سے بھی نکلی ہوئی چیز ہے اس کو پانی سے پیدا کیا ہوا اس کو بلڈ سے پیدا کیا کلوٹ سے پیدا کیا تو انسان کے اندر ایسے منرلز ہیں ایسے ویٹمینز ہیں جو کہ زمین میں بھی پائے جاتے ہیں دھاتیں ایسی ہوتی ہیں اسی طریقے سے جو پلانٹ ہے جسنا گندوم ہے وہ زمین سے ہوتی ہے تو پانی سورج اور زمین کو ملکے اس کے اندر جو منرلز ویٹمینز پائے جاتے ہیں بلتے ہیں وہ انسان کے خوراک جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں کچھ وہ اس کو اپنے طور پر نہیں حاصل کر پاتا نہیں بنا پاتا تو اس کو فوڈ سے چاہیے ہوتا ہے ایک کمبینیشن ملتا آپ کا سو گندم جو ہے اس کے اندر پروٹینز ہیں کابو ہائیڈیٹس ہیں کابو ہائیڈیٹس کی کونٹی بہت زیادہ ہوتی کمپیرٹیو میں بتا رہا ہوں اس میں تھوڑا شگر کونٹیٹس بھی ہوتا ہے پھر اس کے اندر فائبر بھی ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس کے اندر آپ کو جو میکرو نیوٹرنٹس ہیں جو کہ ہماری باڈی کو چاہیے اب کمپیر آئے گا جو پروٹین ہے وہ جو ہمیں پروٹین مٹن بیف سے مل رہی ہے اس کے اندر وہ ویسی پروٹین نہیں ہوگی لیکن کم کوالٹی کی ہوگی بٹ آپ کی بیسیک ضروریات پوری کر دیں گی کابو ہائیڈرکس اس کے اندر زیادہ ہے مطلب یہ انرجی کے طور پر استعمال ہوتا ہے روٹی جو ہے گندم کی روٹی خالص آٹے کی روٹی کے اوپر کے وائٹ فلور ہو کون سے والا بارلے فلور ہو اس کے پر میں باب میں بات کروں گا دوسرا اس کے اندر منرلز اور ویٹامنز کیا ہے مگنیشیم ہے سیلینیم ہے کوپر ہے مگنیز ہے زنک ہے آئرن ہے فاس فورس ہے ماشاءاللہ اور پھر اس کے ساتھ ویٹامن بی ون بی ثری بی سکس اور ویٹامن اے بھی ہے یہ ساری وہ منرلز اور ویٹامنز جو کہ ہم علیہ دلہ سپلیمنٹ لیتے ہیں جناب زنک کے لیتر سپلیمنٹ لیں گے آئرن کے لیتر سپلیمنٹ لیں گے کیوں کیونکہ ہمیں بنیادی ہیلتی ڈائٹ سے دور کر دیا گیا جو بھئی خدا نے قدرت نے ہمیں کھانوں کے اندر اتنی طاقتوار منرلز ویٹامنز میکروز رکھے ہیں تو آپ کو کیوں ضرور ہے ڈاکٹرز کے پاس جا جا کے علیدہ علیدہ لینے کی ہاں اگر آپ کو کوئی ڈزیز ہے میڈیکل کنڈیشن ہے پھر لیکن وہ ہی اگر آپ بنیادی خوراک سے پورا کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کوئی سے مل جائیں گی ہمارے ہاں کیا اوٹیزنگ کے لیتر سپلیمنٹ مل رہے ہیں آرن کے لیتر اور میری تصویر کے نیچے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کون سے ملٹی ویٹیمز کھا رہے ہیں بھائی میری ڈائیٹ ایک ڈیفرنٹ پیٹن پر چل گول ڈیفرنٹ ہے جنڈر ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے آپ خوراک کے تھرور ہی یہ لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گندم کی روٹی کے اندر اتنی پاور فول میکرو اور مائکرو نیوٹرنٹ بھر بھر کے رکھے ہوئے اتنے پیکٹ ہیں لیکن اور جب آپ یہ کھاتے ہو مطلب پرانے وقتوں میں جب لوگ پیدر چلتے تھے کام کرتے تھے سا روٹی کھاتے تھے چھے چھے روٹیاں کھا جاتے تھے آج بھی کھا جاتے ہیں وہ لوگ جو سکیلی ہیں پتلے ہیں سوکھ ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی فینسی ڈائیٹ کرنے کی اگر سمپل گندم کی روٹی کھائیں دن میں دو سے چار دبا اگر وزن نہیں بڑھانا یا وزن گین کرنا ان کے لئے بات کر رہا جو چار گندم کی روٹی ہے دوسرا آپ دیتا ہے ریڈ بلڈ سیل بناتا ہے زنک جو ہے پاور ہاؤس ہے انرڈ سورس آپ کے اندر طاقت آئے گی آپ کام کرنے کا دل کرے گا اگر پھیکے کھانے کھائیں گے ایک اور چیز یا رکھ اگر آپ فاس کھائیں گے چائنیز ہنسی فوڈ کھائیں گے بلیب کریں گھر آگے آپ کو بھوک لگ جائے گے اگر آپ فل بھی ہو کے آئے ہوں کیوں کیونکہ آپ کی باڈی کو منرلز ہنی وہاں سے مل رہے جی یہ بات ہوتی ہے جو خالص فوڈ ہوتا ہے جو ڈینس فوڈ ہوتا وہ گرینز ہیں جس کے اندر اللہ نے اتنی قوت طاقت منرلز رکھے ہیں لیکن ہم نے چونکہ ڈائیٹنگ کرنی ہے ہم نے چونکہ برگر کھانے وہ کھائیں پیزے کھائیں میں نے پھر نہیں بات کر لیکن موڈریشن کے اندر اور اس حقیقت کو جانتے ہوئے دوسرا اب بات آتی ہے کہ اس کو ویٹ لوس میں کتنا رول ہے اور دوسرا اس سے پہلے گلوٹن الرجی کے اوپر ہم بہت سوری سی بات کر لیتے ہیں دیکھ گلوٹن الرجی جو ہے سمپلیس ٹک فارم میں پروٹین ہوتی ہے جو کہ گرینز کے اندر پائی جاتی ہے وہ بارلے جوڑ کے رکھتی کچھ دنیا میں ایسی پپولیشن ہے کچھ لوگ ہیں جن کو ایک ویٹ الرجی یا گلوٹن الرجی ویٹ کے اندر جو گلوٹن ہوگا اس سے سپیسیفک ہوگی یا گلوٹن باقی گرینز سے بھی آ رہے ہوگی ایک الرجی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جناب اور ایک بہت بہت ریر سمٹم ہے پاکستان میں بات کریں گے پانچ ویس لوگ جو ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں 95% غلط کام نہیں کرتے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 5% کی وجہ سے 95% بھی غلط ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو 5% پاپولیشن ہے وہ غلط کام کر گیا ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو بچ نا چاہیے لیکن 95% کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بھی یہ مسئلہ ہے اس ویلے سے cdx ڈیوی دنیا میں رید ہوتی ہے لیکن بچوں میں بھی ہوتی ہے اس ویلرگی ڈیویلپ ہو جاتے ہے جنیٹک ہوتی ہے بچپن اگر ہو چکی ہو ہے تو پھر آپ کو تھوڑا س س س س کرنا پڑ گا کم کھانا پڑ گا اس کے جگہ آلٹرنیٹیو کسی کی طرف جانا پڑ گا لیکن وہ بہت کم مقدار میں لوگوں کو ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جن کو نہیں ہے بھئی ان کا مسئلہ ہے اب روٹی نہ کھائیں روٹی کھائیں پراٹھا کھائیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ روٹی کا سائز اگر فی میل ہیں تو ایک سی ڈی سائز روٹی کھا سکتی ہیں دن میں لیکن اس روٹی کے ساتھ آپ کھا رہے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اگر اس روٹی کے ساتھ آپ کھائ رہے ہیں رائس بھی اس روٹی کے ساتھ پی رہے ہیں سپرائٹ بھی اس روٹی کے ساتھ کھائ رہے ہیں بعد میں میٹھے بھی گریوی ڈال کے تو پھر تو اندر آپ کی جسم نے کہنا بھائی وہ روٹی کیا کرے گی چھوٹی سے طاقت دینے کی بیرائے اوپر سے آپ نے سارے وہ آرٹیفیشل چیزیں ایڈ اپ کر دی لیکن اگر آپ چھوٹی ساتھ میں کھا رہے ہیں سیلڈ ساتھ میں کھا رہے ہیں کوئی میٹ ریڈ میٹ وائیڈ میٹ یہ گریوی کی فارم ہے ساتھ کھا رہے ہیں تھوڑے سے آپ کوئی پانی پی رہے ہیں تو آپ کا میل جو ہے ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ اگر آپ سالیڈ روٹی کھیں گے ہول گرین آٹے ایک ہوتا ہے وائٹ فلور ایک ہوتا ہے ہول گرین ہول گرین اور برشہ وائٹ رائس اور براؤن رائس میں فرق یہ تھا کہ جو ہول گرین آٹے کا چکی سے پیسا ہوتا اس کے اندر فائبر کونٹنٹ زیادہ ہوتا ہے منرلز کم زیادہ ہوتے جو ری فائن ہوتا ہے اس کے اندر فائبر نکال دیا جاتا ہے اوپر جو گرین اس کے element ہوتا ہے جو اوپر نیوٹرنٹ ہوتے وہ نکل جاتے ہیں اور کم شگری آئٹم زیادہ ہو جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے بہتر ہے چکی کاٹا جس ہوتا ہے اگر آپ مل سکے تھوڑی سی تقدود کرنی پڑے جائیں محنت کریں اگر آپ صحت کے بارے میں ٹھیک ہونا ہے تو کھا سکتے ہوتی تیس رہی ہے کہ آپ سارا دن روٹی ایک سے دو کھائیں گے آپ کی کریمیز کنٹرول میں جب ڈائیٹ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کم کھا رہے ہوتے ہیں نہ زنک آرہ ہے نہ ایرن آرہ ہے ایرن آرہ ہے نہ ڈی آرہ ہے شگر بھی نہیں آرہی کابز بند کی ہے تو بھائی باڈی اندر سے ہلانا ہے جن چھوڑنا ہے کہ مجھے کچھ دو کچھ دو اور آپ نے اس کو مار نا ہے اس وجہ سے جب آپ روٹی کھاتے ہیں آہ ڈینس گرینز کھاتے ہیں تو سارا دن آپ کی باڈی آپ کو شکریہ دا کرتی ہے وہ آپ کو تنگ نہیں کرتی وہ کریمی کو کنٹرول کر کے رکھتی ہے آپ کی ہنگر اور اپیٹائیٹ میں یہ ہوتا ہے اپیٹائیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈیزائر آف فوڈ ہے جب نیچرلی پیتھولوجیکلی باڈی کے اندر ڈیفیشنسیز ہوں گی دیکھیں اگر آپ تین چار دن پانچ دن پانی نہیں پی یں گے تو آپ کو ڈی ہیڈریشن ہو جائے گی اور آپ لیتارجک ہو جائیں گے بیٹ پڑ جائیں گے اس وجہ سے کیونکہ کسی چیز کی ڈیفیشنسی آپ کو موت کے مو تک لے جا سکتی ہے تو مینرلز ویٹیمین اور میکروز کی ڈیفیشنسی باڈی کے اندر آپ کو لیتارجک ویک اور سستی ڈال دے گی اور بہت ساری بیماریوں کا سے سبب بنیں گے اسی طریقے سے ڈیفیشنسی جو ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ جب آئرن کا لیدہ سپلیمنٹ لے رہے ہیں شوگر کو بلکل کم کیا تو جسم منظر سے روئے گئی نا تو اگر کریمیز کو منٹین کرتی گی دوسرا اگر اپنے فلفلمنٹ آپ کو فیل ہوتی مطلب کھانے کھانے کے بعد آپ کو لگتا ہے واقعی کھانا 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 بھائی انرجی بھی رہتی تو آپ کو گرینز یا روٹی یا چپاتی کھائیں گے اس کے بعد آپ کا سال دین ایکٹیو توانہ گزرے گا ایک اور چیز ویٹ گین والے حضرات دس دس روٹیاں کھائیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی یہ تو کہتے نہیں اتنی روٹیاں نہیں کھانا کام اتنا کھانا چاہیے جو آپ کی باڈی کی روٹی کے پاس پاس ہو لیکن ایک کسی کی فیزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ایکسرسائیز زیادہ ہے وہ چلتا بھرتا بہت جسم زیادہ ہے تو وہ ایک پانچ چار پانچ دن میں روٹیاں کھال لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ویٹ گین کرنے کے لئے بھی کھال لیتے ہیں جو سکینی لوگ ہوتے ہیں اب آگی بات دیکھیں جو گرین ہیں یا ویٹ ہے وہ بریڈ میں پاسٹا میں ہمارے نوڈلز میں بیککک بہت استعمال ہوتا ہے کوشش کریں جتنا ریفائن پروسیس ہوتا رہے گا آٹا یا ویٹ وہ اتنا ہی نوٹریشنل ویلیو کم ہوتی رہے گی ایک بیسک فنڈیمنٹل رول ہے اور اس کے حوالے سے کچھ حوالے وزن کم کرنے کے لیے کیسے کھائیں کس طرح کھائیں اگر اپنے وزن کم کرنا ہے تو آپ روٹی بھی کھا سکتے ہیں چھوٹی سی ڈی سائز روٹی کھا سکتے دن میں دو دفاع لیکن اس کے ساتھ کیا کھا رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایکسرسائز کتنی کھا رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کی جنڈر بھائیوں بہنوں ایک روٹی یا میل ہیں تو بڑی روٹی لیکن اس کے ساتھ سیلر لازمی کھائیں اس کے ساتھ ویٹیمن سی لازمی ہوں اس کے ساتھ آپ جو سائیڈ میں کھا رہے ہیں گریوی جو کھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ آئل میں نہ بنی ہو کم سے کم بنی اگر اپنے وزن کم کرنا ہے بعد میں گھنٹے دو گھنٹے کے بعد دن میں فروٹ استعمال کریں یہ سب چیزیں کریں گے تو آپ روٹی کو حضم کر پائیں گے لیکن اگر آپ کو الرجی ہے جو کہ بہت کم لونگ ہوتی ہے وہ اسے آئیڈ کر سکتے ہیں وہ بارلے کا آٹا سوری بک ویڈ کا آٹا ایک آٹا اس ویڈیو بناؤں گا اوٹ میل ہوتا اس کا آٹا استعمال کر سکتے ہیں چک پیز کا آٹا جو بیسن کا آٹا وہ استعمال کر سکتے ہیں مکہی کا آٹا وہ استعمال کر سکتے ہیں تو رائس استعمال کر سکتے ہیں آلٹرنیٹیو ہیں اگر سمپل طریقے سے میں آپ کو دے سکوں نیکس ویڈیو میں بناؤں گا ملٹی گرین آٹا استعمال کر جو آپ کو ایلرژی نہیں ہے تو سمپل گندم آٹا اگر آپ نے وزن کم نہیں کرنا جنرل حق کے لئے لیکن ملٹی گرین استعمال کرنے جب آپ کو تھوڑا اور مزے لینے پاکٹ منی بھی جازت دیتی ہے دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے کہ فینسی چیز کے لیے ملٹی گرین آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو الرجی ہے تو آلٹرنیٹی پہ بھی جا سکتے ہیں میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جتنا ہم ان فوڈ کے در کنفیوزن پیدا کرتے ہیں اتنا ہی ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو ہم فاس فوڈ کھاتے ہیں جو ہم برگرز کھاتے ہیں جو فرائز کھاتے جو آئس کھاتے ہیں جو چپس کھاتے لیز کھاتے ہیں پیزے کھاتے ہیں انڈیلے جاتے ہیں اپنے اندر اس کے کیوں نقصانات کے اوپر ہم نہیں سوچتے اور ہیلڈی فوڈ کے نقصانات کی طرف ہم بھاگ کے پڑھ جاتے اس کی بھی دماغ بھی سوچیں اگر آپ ان کھانوں سے بچیں گے تو بلیب میں آپ کو کچھ نہیں کہیں گی لیکن جب وہ بھی کھانے کھائیں گے تو آپ بچہ ان کھانوں سے دور ہو گا بچے کھانا نہیں کھاتے گندم پراتھا روٹی نہیں کھاتے دیسی نہیں کھاتے یہ بھی اہم سوال ہے بچوں کو تعلیم کے لیے بچواتے ہیں سکول میں مار کے پڑھ نی دل نہیں کر اسی طرح سے ہیلتھ اور سیورت اور فوڈ کے بارے پڑھنے کی عادت لگتی ہے اسی طریقے سے کھانے کی بیادتیں ڈیویلپ ہو جائیں گی اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی اور خود بھی یہ جلد بھی ٹھیک ہوگی جسم بھی ٹھیک ہوگا اور پاکیزگی بھی آئے گی اور آپ کی روح بھی پاک ہوگی تیک کیر اللہ حافظ